بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیسٹ ایسپانٹو کی جانب سے آپ سب کو اپنے جینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو آج بلکہ ابھی ابھی پولیس کانسٹیبل کا جو پیپر ہوا ہے آج یعنی چبیس چون دوہزار بائس کو پیپر ٹائپ اے ہے یعنی پیپر اس میں دو پیپر ہوتے ہیں پیپر اے اور بی بی پیپر ابھی مجھے نہیں ملے جن دوستوں کے پاس اگر پیپر ٹائپ اے کا بی پارٹ ہو اے کوتے پیپر اے اور اے کوتے پیپر ٹائپ تو یہ پیپر اے ہے اور اس کا ٹائپ بی اے ہے تو پلیس جن دوستوں کے پاس پیپر ٹائپ اے کے کسٹن ہو پیپر ٹائپ بی اس میں پیپر بی جو ہو پیپر ٹائپ اے کا پارٹ بی تو پلیس جلدی سے مجھے ورشپ کر دے تاکہ اس کو بھی حال کرو کیونکہ وہ انتیاری اہم ہوتا ہے اور اسی لئے دونوں پارٹس اے اور بی دونوں پیپر کو پاس کرنا لازمی ہوتا ہے چالیس پیزر نمبر لازمی لازمی حاصل کرنے ہیں پیپر بی کے بیس نمبر ہوتے ہیں اور اے کے اسی نمبر ہوتے ہیں تو آپ نے فورٹی پرسنٹ مارس دونوں میں لینے الہیدہ الہیدہ پاس ہونا ضروری ہے آج جو پیپر اے کا پارٹ نمبر ون اپلوڈ کر لیتے ہیں پہلے اس پیپر کو بائی پارٹس اپ کرتے ہیں بعد میں انشاءاللہ پوری پیپر کو اے کے ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں پیپر کو دیکھیں یہ پیپر اے ہے پیپر اے اور اس کا ٹائپ بھی یہاں نظر نہیں آ رہا ہے یہ کا ٹائپ بھی اے ہے تو قیشن نمبر ون دیکھیں قیشن نمبر ون قیشن نمبر ون لکھا ہوا ہے کہ کس مقابر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق آ گیا اور باطل میٹ کیا نابود ہو گیا بے شک باطل مٹنے والا ہے دوستو آج کا پیپر جو ہیں یہ پیپر میرے خیال میں تو یہ ہائی ایزی پیپر تھا آج کا اس کمپیورٹو پریویس پیپر پہلے جن میں بھی پیپر دو چکے ان کے مقابلے میں یہ پیپر بہت ایزی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ مکہ کے مقابر فرمایا تھے آپشن سیکرٹ آپشن ہے اور کسٹن نمبر ٹو دیکھیں دو نمبر کسٹن کو رسالت کے لگوی معنی کیا ہے رسالت کے معنی ہے پیغام پہنچانا پیغام چونکہ نبی یا پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو اس کو رسالت کہتے ہیں آپشن ایک کریکٹ آپشن ہے کسٹن نمبر ترد کسٹن نمبر تین دیکھیں چٹے کلمے کا نام کیا ہے یہ بھی اگر کسی کو ناتا ہو تو مشکل بات ہے چٹے کلمے کا نام ردی کوپر ہے کلمہ ردی کوپر آپشن بھی کریکٹ آپشن ہے کسٹن نمبر چار نمبر کسٹن مشکل تھا ہاں یہ کسٹن اگر کسی نے غلط کیا ہے تو نہ یہ تو بھی چار نمبر ایزی ہے بارش کے لئے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے نمازی کسوب نمازی استسخارہ اور نمازی خسوب تو یہ تینوں نہیں پڑھی جاتے ہیں ایک اور یہ تو چاند گرہن کے لئے پڑھی جاتی ہے سورج گرہن کے لئے اور استسخارہ کی سہاجت کے لئے اور نمازی استسقہ جو ہے وہ بارش کے لئے پڑھی تو استسقہ کا لفظ اس میں نہیں تو آپشن بھی کریکٹ آپشن ہے کسٹن نمبر پانچ بھی انتہائی ایزی کسٹن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کوئی نبی یا رسول نحصول آنے والا نہیں ہے یعنی نبی علیہ وسلم آخری پیغمبر اس کے بعد کوئی پیغمبر یا رسول نہیں آئے گا اس عقیدے کو کیا کہتے ہیں اس عقیدے کو ختم نبوت کہتے ہیں اس آپشن سیکرٹ آپشن ہے کسٹن نمبر چھے جو آتا ہے یہ کسٹن مشکل تھا بے شک یہ کسٹن اگر کسی نے غلط کیا ہے تو ٹھیک ہے یہ ایک مشکل تھا پودوں کو زیادہ نہ پانی دو پودوں کو زیادہ نہ پانی دو کہتے ہیں اس میں اس میں مطبول پودوں کو زیادہ نہ پانی دو پودوں کو آپشن سی میرا خیال میں اس میں کریکٹ ہے یہ توڑا سا ان کو کنپیوز کرائے گیا ہے نہ پانی دو پائل یہ نہ لپز چلو انہاو اس کو ذرا در کسی کو پتا ہے تو پودوں کو پودوں کو پودوں کو پانی دے آئیشہ نے پل خریدے ہیں تو آئیشہ اس میں کیا ہے اس میں معارفہ ہے خاص جس کو پراپر ناؤن کہتے ہیں آپشن سیکرٹ آپشن ہے کسی بھی عام چیز جگہ یا شخص کے نام کو کیا کہتے ہیں اس میں نکیرہ اس میں نکیرہ آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے کسی نمبر نائن جو ہے ناؤن نمبر کسی 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 نم تو آپ اس کو تین دس پہ ڈیوائیڈ کریں تو آپ کے پاس انسر آئے گا تری ترٹی پائنٹ سیکس تو اس کا آپشن ترٹی ہوگا لیکن میرے خیال میں یہاں پر ان دوستوں سے ایٹا والوں سے یہ غلطی لگیا ہے کہ یہاں لکھنا چاہیے how many hundreds are there in 306 تو پھر اس کو آپ 100 پہ تقسیم کریں گے تو آنسر آئے گا تری anyhow correct option اس میں option c ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے option c question number 12 دیکھے 12 number question لکھا ہوا ہے کہ ordinal numbers ordinal numbers whole numbers ہوتے ہیں اور یہ کسی بھی object کے position کو represent کرتا ہے ordinal numbers are used to represent the position of the objects option b correct option اور question number 13 دیکھیں 13 number question کو one over four is called what one half ایک بٹا دو لکھتے ہیں one half کو one over two لکھتے ہیں اور one one third کو ایک بٹا تین لکھتے ہیں ٹھیک ہے one quarter کو ایک بٹا چار لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ option c جو ہے this is the correct option option c چودہ number question دیکھیں 14 number one hour seconds ایک منٹ میں زیادہ ساتھ seconds ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک گھنٹے میں ساٹھ منٹس ہوتے ہیں تو ساٹھ کو ساٹھ سے ضرب دے دو چھے چکا چھتیس اور ڈبل زیرو تو تین آزار چھے سو option d is the correct option question number 15 پندرہ نمبر question دیکھیں دوستو تین لیٹر جمع سو میلی لیٹر is equal to how many میلی لیٹر تو ایک لیٹر میں one لیٹر میں ایک آزار میلی لیٹر ہوتے ہیں ایک آزار ٹھیک ہے تین میں تین آزار ہو گئے تو تین آزار میلی لیٹر جمع سو میلی لیٹر اس کو اگر آپ جمع کریں تو تین آزار ایک سو میلی لیٹر option d جو ہے this is the correct option تو یہ تا دوستو اس پیپر کا part number first اور اس کے total 80 question ہے اسی question ہے تو چار پارٹس میں یا پانچ پارٹس میں چار پارٹس میں پورا کریں گی ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے ہم نے دوستو نے اور جہاں پر کوئی بھی گلتی ہے تو پاورن مجھے کمنٹ سے اوٹسیپ کر دیں تینک یو پار واشنگ